السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ دوستو لوگ ڈاؤن تو چل ہی رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کسی طریقے سے بس یہ لوگ ڈاؤن کھل جائے ہم الودہ اور جو نمازے رہ گئی ہیں اور جو عید کی نماز ہے انشاءاللہ وہ حمادہ کر سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو آپ کہیں گے رشید بھائی آج ایسی دعا کیوں کر رہے ہو تو میں بس آج جو ہے عیدین کا بیان یعنی کی نماز عید کا طریقہ عید کی نماز کا طریقہ مکمل یہ ماں سوچنا کہ لگ ڈاؤن ہے تو کیا کریں گے سن کر کے انشاءاللہ کام آئے گا دعا کرو کیونکہ جب رب چاہتا ہے نا تو ایک سکنڈ میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سنیں انشاءاللہ دل کھول کر پورا سنیں ٹھیک ہے نمازیت کا طریقہ عیدین کیا ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آج بالکل شروع سے لے کے آخر تک سنیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بس میں آپ لوگوں سے یہی تھوڑی سی گزارش و اپیل کروں گا میرے چینل پر اگر آپ ویڈیو میرے چینل کی دیکھتے ہیں تو میری ویڈیو کو میری چینل کی ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا آپ کا تہہ دل سے استقبال رہے گا میری طرف سے بڑا شکر گزار آپ لوگوں کا میں رہوں گا سبسکرائب چینل کو کر دینا بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا اسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ٹھیک ہے آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کچھ نہ کہتے ہوئے پہلے میں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے عید کی نماز کا طریقہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سن لیں کیونکہ یہ ہر انسان کے کام آنے والی چیز ہے ٹھیک ہے تو سنیں انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں عیدین کا بیان نماز عید کا طریقہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدین یعنی عید و بقرعید کی نماز واجب ہے ٹھیک ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے ٹھیک ہے یعنی جمعہ میں جو خطبہ پڑھ جاتا ہے وہ فرض ہے شرط ہے اور عیدین میں خطبہ پڑھنا سنت ہے اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا اور عیدین میں اگر خطبہ نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی مگر برا کیا دوسرا فرقی ہے مگر برا کیا اگر چھوڑ دیا نماز تو ہو جائے گی عید کی اگر خطبہ نہیں پڑا لیکن برا ہو جائے گا وہ ٹھیک غلط ہو جائے گا دوسرا فرقی ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور نماز کا عیدین کی نماز کے بعد ہے عیدین کا جو خطبہ ہے نا وہ عید کی نماز کے بعد سوائی کو معلوم ہے اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی آعادہ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ سنیں آگے ناظرین اکرام اور عیدین میں عید کی نماز میں عیدین میں نہ آزان ہے نہ عقامت صرف دو بار اتنا کہنے کی اجازت ہے السلاة و جامعاتی ٹھیک ہے صرف اتنا کہنے کی اجازت ہے قاضی عالمگیری دور مختار وغیرہ میں یہ حوالے موجود ہیں مسئلہ مسئلہ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بیدات ہے گمراہی و بیدات ہے بلا وجہ دعا کرو لوگ ڈاؤن کھل جائے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ ابھی بھی حوصلے ہیں ہمارے دل کے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بلکر سن لینا انشاءاللہ اپنے دل پر لکھ لینا کہ رشید اختر سجاد نظامی رشید اختر کی بات آپ نے سجاد نظامی ورل چینل سے سنیے بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بیدات ہے مسئلہ گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں ٹھیک ہے کون کون سی باتیں عید کی دن مستحب ہیں بالکل سن لینا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہاں نمبر ایک ہجامت بنوانا جیسے کہ خط ہے یا پھر موچے تراشنا ہے ہاں ہجامت بنوانا اے خط وغیرہ کڑوانا نمبر دو ناخون کٹنا ناخون کڑوانا نمبر تین غسل کرنا ٹھیک ہے یہ مستحب ہیں عید کے دن یہ باتیں یہ کام مستحب ہیں نمبر چار مسوا کرنا نمبر پانچ اچھے کپڑے پہننا نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا پرانا ہی کپڑا پہننا ٹھیک ہے جی ہاں نمبر چھے انگوٹھی انگوٹھی پہننا انگوٹھی ایک پہننا ایک ہی انگوٹھی پہننا چاہیے چاند ہی گی ٹھیک ہے نمبر سات خوشبو لگانا نمبر آٹھ سباکی نماز محلہ کی مسجد میں پڑنا مستحب ہے عیدگاہ جلد چلے جانا نمبر دس نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا عیدگاہ کو پیدل جانا پیدل جانا سواب ہے نمبر بارہ دوسرے راستہ سے واپس آنا جس راستے سے جا رہے نا اتکی نماز پڑھنے کے لئے پھر واپس ہی میں دوسرے راستے سے آنا جی ہاں نمبر تیرہ نماز کو جانے سے پہلے چند خجورے کھا لینا تین پانچ سات یا کم و بیش مگر تاک ہو خجورے نہ ہو تو کوئی میٹی چیز کھا لے نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عطاب کیا جائے گا جی ہاں انشاءاللہ نمبر چودہ خوشی ظاہر کرنا نمبر پندرہ کسرس سے صدقہ دینا عید کے دن یہ مستحب ہے نمبر سولہ عیدگاہ کو اتمنان و وقار سے اور نیچے نگاہ کیے جانا عیدگاہ کو یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لئے بہت ہی اچھے عدب و انداز میں اچھے لب و لہجے کے اندر جانا اچھے وقار سے اور نیچے نگاہ نیچے کو نگاہ کر کے جانا نمبر سترہ آپس میں مبارک بات دینا یہ سب باتیں مستحب ہیں جی ہاں مسئلہ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ مسئلہ عیدگاہ سواری پر آنے میں حرج نہیں عیدگاہ یعنی عیدگاہ اگر جا رہے ہیں تو سواری پر آنے میں حرج نہیں مسئلہ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ سورج ایک نیزہ کے برابر اونچا ہو جائے اور زہوہ کبرا یعنی نصف نہار شرائی تک رہتا ہے یعنی دوپہ تک ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الازہاں میں جلد پڑھنینا مستحب ہے دوستو یہ ویڈیو میں بلکل پڑھ رہا ہوں سنیں انشاءاللہ اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کر لینا ضروری ہے زوال سے مراد نصف نہار شرائی ہے جس کا بیان وقت کے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کسی نہ کسی وقت میں انشاءاللہ زوال کیا ہوتا ہے دوستو یہ تھوڑا سا بیان اور مستحب باتیں تھیں میں نے یہاں تک اب انشاءاللہ نماز عید کا طریقہ میں بتاؤں گا عید کی نماز کا طریقہ مکمل بس پورا سن لینا انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک اور شیئر اس کو ہر انسان تک اپنے مومن بھائی تک پہنچا دینا کیونکہ عید کی نماز میں ہی تھوڑی آپ ہی تھوڑی سب ہی لوگ پڑھتے ہیں اگر کسی کو طریقہ معلوم نہ ہو تو ہر انسان کو پتہ چل جائے اور بہت سارے لوگوں اس کا طریقہ بھی تو سنیے انشاءاللہ شیئر کر دینا ٹھیک ہے نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات واجب عید الفطر یا عید الازحہ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اب نیت ہم کو کیسے کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز عید الفطر یا عید الازحہ واجب کی زائے چھے تقبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ حکبر کہہ کر آپ جو ہے نیت باندھ کر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں ٹھیک ہے جی ہاں ہاتھ باندھ لیں پھر سنا پڑھیں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یعنی سنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہ وہ بھی حمد گا وہ تبارہ قسم کا وطالعہ جدو وعلا الہ غیروں کا پڑھنے کے بعد میں پھر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ حکبر یعنی تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیں یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائیں پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں جی ہاں انشاءاللہ جب چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لے تو امام عوض باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر زور سے الحمد اور سورہ پڑھے پھر رکوع کر کے ایک رکعت پوری کرے جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو پہلے الحمد اور سورہ پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ حبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ حبر کہتا ہوا رکوع میں جائے جیسے ایک ہم نے رکعت پوری کر لے اب دوسری رکعت کے لئے ہم جب کھڑے ہوں گے تو امام قرعت کرے گا اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلے ہم کو تین تکبیر زائد کہنی ہیں یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں کی لوٹک لے جائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے پھر اٹھا کے لے جائیں پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں پھر کانوں کی لوٹک ہاتھوں کو لے جائیں پھر چوتھی بار آپ بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ عبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں چھے ہوئیں تین تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع کی تکبیر سے پہلے اور ان چھے تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین تسبیح پڑھنے کے برابر سکتا رہے گا یعنی کہ تین تسبیح جیسے کہ سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم یہ تین تسبیح یا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا مطلب دیر ٹھہرنا ہے اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور دوسری میں سورہ منافقون یا پہلی میں سبحانہ اس میں اور دوسری میں حلطہ کا چلیئے یہ تو امام کی بات ہے امام پڑھے گا آپ کو تو صرف امام کی اختداء میں رہنا ہے نماز کے بعد اب آگے سنیں جو ذمہ داری ہماری سنیں نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے اور ہم لوگوں کو وہ خطبہ جو ہے باگور سننا چاہیے اور جمعہ کے خطبے میں جو چیزیں سنت ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی سنت ہیں اور جو باتیں جمعہ کے خطبے میں مکروہ ہیں وہ عیدین کے خطبے میں بھی مکروہ ہیں صرف دو باتوں میں فرق ہے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے قبل نو بار اور دوسری خطبہ سے قبل سات بار اور منبر سے اترنے کے پہلے چودہ بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں ہے جی ہاں انشاءاللہ سمجھ لیجئے بہت باری کی ساتھ میں بتا رہا ہوں اور شیر اپنے مومن بھائی کو ضرور پہنچا دینا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اکرام مسئلہ پہلی رکعت میں امام کے تقبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا تو اسی وقت تین تقبیریں کہلے ٹھیک ہے جی ہاں یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں پہلی رکعت میں امام کے تقبیر کہنے کے بعد اگر کوئی انسان شامل ہوا تو اسی وقت تین تقبیریں کہلے وہ انسان اگرچہ امام نے قراش شروع کر دی ہو پھر بھی جی ہاں مسئلہ امام کو رکو میں پایا دیکھے کہ اگر عید کی تقبیریں کہ کر امام کو رکو میں پا لے گا تو عید کی تقبیریں بھی کہے اور تب رکو میں شامل ہو اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تقبیریں کہ کر امام کو رکو میں پا لے گا تو عید کی تقبیریں بھی کہے اور تب رکو میں شامل ہو اور اگر یہ سمجھے کہ عید کی تقبیریں کہتے کہتے امام رکو سے سر اٹھا لے گا تو اللہ وکبر کہہ کر رکو میں شریک ہو جائے اور رکو میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تقبیریں کہے پھر اگر اس نے رکو میں تقبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تقبیریں چھوڑ دے کہ یہ ساکت ہو گئیں اب ان کو نہیں کہنا چاہیے مسئلہ دوسری رکت میں شامل ہوا تو پہلی رکت کے تقبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھوٹی ہوئی رکت پورا کرنے کھلا ہو انسان ایک ہی رکت ملی ہے پہلی والی نہیں مل پائی تو دوسری پہلی والی رکت جو ہے امام اب سلام پھر لے اس کے بعد جو ہے کھڑے ہو کر وہ پوری کرے پھر جو ہے انشاءاللہ آپ تقبیر تین تقبیری جو ہے کہیں اس میں جو پہلی تقبیر کی آپ چھوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سنیں آگے سنیں ناظرین اکرام مسئلہ امام کے رکو سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تقبیری نہ کہے ٹھیک ہے جی ہاں بلکہ جب اپنی چھوٹی ہوئی پڑے اس وقت کا ہے جب اپنی رکت پوری کرے گا اس وقت کا ہے مسئلہ آخر رکت میں سلام پھیرنے سے پہلے آخر رکت میں یعنی دوسری رکت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکتیں تقبیروں کو ساتھ پوری کرے یعنی امام کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جی ہاں اب عید کی نماز کا وقت اور مدت کیا تو سن لیجو تھوڑا سا انشاءاللہ بس ویڈیو زیادہ بڑا نہیں کروں گا تو سن لیجو انشاءاللہ کسی عزر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی کسی وجہ سے ٹھیک ہے مثلا سخت بارش ہوئی یا عبر کے سبب سے چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی یا عبر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا تو دوسری دن پڑھی جائے عید کی نماز کا وقت اور مدت بتا رہا ہوں یہاں پر سنو انشاءاللہ دوسرے دن پڑھی جائے جی ہاں انشاءاللہ اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی تیسرے دن نہیں ہو سکتی اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا یعنی ایک نیزہ افتاب بلند ہونے سے نصف نہار شرائی تک اگر بلا عزر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے اگر کسی وجہ سے چھوٹ چکی ہے تو دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں مسئلہ عید الفطر کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے کیونکہ بقر عید میں نماز سے پہلے کچھ کھائے نہیں جاتا ہے لیکن عید الفطر کی نماز میں اس سے پہلے کچھ میٹھا کھائے جاتا ہے جی ہاں انشاءاللہ یہ اتنا ہی فرق ہے اگرچہ قربانی نہ کرے اور کھا لیا تو کراہت نہیں اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے اور عید الفطر کی نماز عذر کی وجہ سے بارویں تک بلا کراہت ماخر کر سکتے ہیں بارویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی یعنی بقر عید کی نماز اور بلا عذر دسویں کے بعد مکروح ہے اگر کوئی مجبوری ہے نہ اور آپ نے چھوڑ دی تو پھر دس کے بعد مکروح ہے نہیں پڑھ سکتے مسئلہ قربانی کرنے ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے دسویں ذلہجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ خون کڑوائے اگر آپ کو قربانی کرنا ہے مسئلہ بعد نماز عید مسافہہ ہاتھ ملانا چاہے وہ عید الفطر ہو یا پھر عید الازحاء عید کی نماز کے بعد مسافہہ ہاتھ ملانا مسافہہ معانقہ گلے ملنا کرنا جیسا کہ عاموماً مسلمانوں میں رائع یہ بہتر ہے انشاءاللہ بالکل مسافہہ معانقہ کریں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیں میں ابھی سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تمامی حضرات کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو عید بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف کا مہینہ یہ ہماری نظروں سے بس نکلتا چلا جا رہا ہے اللہ اس رحمت بھرے مہینے میں اس برکت بھرے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے میرے مولا اور بس یہی کہوں گا سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے اللہ ہم سب کی کمائیوں میں رزق میں عمروں میں بے پناہ پر کا تیانتہ فرمائے اور آخر میں چلتے چلتے بس اتنی سی دعا اور کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی اپنے تمام ہی مسلمانوں کے لیے اس اللہ کے بندوں کے لیے اس نبی کے امتیوں کے لیے اے رب کائنات تو بہت بڑا کارساز ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے بس اس رحمت بھرے مہینے کے صدقے میں گمبد خزرہ کے صدقے میں یا اللہ جہاں جہاں تیرے بند پریشانی کے وقت میں ہیں اپنا وقت گزار رہے ہیں تو گمبد خزرہ کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بس دوستو شیئر کر دینا میری اس ویڈیو کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میری آپ سے یہی التجا ہے انشاءاللہ بس یہ عید کی نماز کا طریقہ بس میں بتانا چاہتا تھا انشاءاللہ کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی کبھی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اے رب مجھے معاف فرما دے اور تمائی لوگ بھی مجھے معاف کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اگر واقعی میں سجاد نظامی ورلڈ چینل سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ وطری کی نماز کا مکمل طریقہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں وطری کی نماز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطری کی نماز واجب ہے اگر کسی وجہ سے وقت میں وطری نہیں پڑا تو قضا اس کی واجب ہے یعنی کہ وطری اگر کسی وجہ سے چھوڑ گیا وقت میں عشاء کی نماز کے وقت میں تو اس کی قضا واجب ہے عالمگیری ہدایہ وغیرہ میں یہ اس کا مسئلہ موجود ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام وطری کی نماز تین وطری کی نماز میں تین رکھاتے ہیں تمامی حضرات کو معلوم ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ سن لیں اور شیئر کریں آگے وطری کی نماز میں تین رکھاتے ہیں ایک سلام سے مثل یعنی تیسری رکھات ہے اس کے لئے بتایا رہا ہے ایک سلام سے مثل پہلے مغرب کے ایک سلام سے مثل مغرب کے اس میں پہلا قائدہ واجب ہے یعنی دو رکھات پر بیٹھے اور صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکھات کے لئے کھڑا ہو جائے بلکل باغور انشاءاللہ سن لینا اور ذہن نشین کر لینا دوسروں طریقہ یہ یعنی کہ پہلا قائدہ واجب ہے یعنی دو رکھات پر بیٹھے اور صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکھات کے لئے تیسری رکھات کے لئے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکھات میں بھی الحمد اور صورت پڑھے اور تیسری رکھات میں صورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لوٹک لے جائے اور اللہ از اکبر کہہ کر پھر ہاتھ پاندھ لے اور دعائے قنوط پڑھے یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں پہلی رکھات آپ پڑھیں گے پہلی رکھات میں اگر آپ کو یاد ہے کوئی سی بھی صورت اگر بہت ساری صورتیں یاد ہیں تو کوئی سی بھی صورت سے آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ تر آپ ازا جاء نصر اللہ والفتحو پہلی رکھات میں پڑھئے اور دوسری رکھات میں آپ قرآنشی پڑھے ہیں تو اگر یاد نہیں تو یاد کر لیجئے دوسری رکھات میں طبت یدہ ٹھیک ہے وہ صورت پڑھئے اور تیسری رکھات میں قل ہو اللہ شریف پڑھ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں اور آپ زیر ناف ہاتھ باندھ لیں پھر دعائے قنوط پڑھیں جب دعائے قنوط پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکو کرے اور باقی نماز پوری کریں مسئلہ اب یہاں پر مسئلہ ہے دعائے قنوط پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے یعنی دعائے قنوط پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں البتہ بہتر وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئیں سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوط ہے آئیے دوستو سب سے پہلے آگے میں بعد میں بڑھتا ہوں پہلے انشاءاللہ میں دعائے قنوط پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو دھیان سے سننا تو انشاءاللہ کوئی غلطی ہو تو بالکل صدارنے کا یہ بہترین موقع ہے اگر آپ نے سنا انشاءاللہ تو نماز آپ کی انشاءاللہ مکمل ہی عدہ ہوگی آئیے میں یہاں سے سناتا ہوں آپ کو دعائے قنوط بسم اللہ وحمن وحیم کس طریقے سے ہم کو دعائے قنوط پڑھنا ہے اللہم انہا نستعینوکا اللہم انہا نستعینوکا ونستغفروکا ونؤمنو بکا ونتبکلو علیکا ونسنی علیکا الخیر کلہو ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلعو ونطرکا من نفجروکا اللہم ایاکا نعبدو ولك نصلی ونسجدو وإلیکا نسعا ونحفدو ونرجو رحمتکا ونخشا عذابکا انہا عذابکا بالکفاری ملحق یہ ہے دعائے قنوط اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کو دعائے قنوط یاد نہیں ہے یا پھر نہیں ہو رہی ہے یاد ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے تو سنیں جو دعائے قنوط نہ پڑھ سکے وہ کیا پڑھے وہ یہ پڑھے انشاءاللہ کیا ہے سنیں ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا وفی الاخرت حسانتا وقنا عذاب النار یہ تین بار یہ پڑھ لے یا ایک بار پڑھ لے یا پھر اگر کسی کے یہ بھی یاد نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا وفی الاخرت حسانتا وقنا عذاب النار اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ شخص کیا کرے تو سنیں انشاءاللہ اس کے لئے بھی یہاں پر چھوٹ دی گئے یہ تو سنیں اور جس سے یہ بھی نہ بن پڑے یعنی یہ بھی نہ پڑھ پائے ربنا آتینا تو وہ صرف اور صرف تین بار اللہم مغفر لی کہہ لے اللہم مغفر لی پڑھ لے انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے نماز وطر مکمل ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے اب آگے پھر مسئلہ ہے ایک مسئلہ دعائے قنوط ہمیشہ ہر شخص آہستہ پڑھے خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد ٹھیک ہے ادا ہو یا قضا رمضان میں ہو یا اور دنوں میں یعنی دعائے قنوط ہر شخص آہستہ ہی پڑھنا چاہیے ہر شخص کو رد المختار وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام مسئلہ وطر کے سوا وطر کے سوا اور کسی نماز میں قنوط نہ پڑے یعنی وطر کے نماز کے علاوہ اور کسی نماز میں دعائے قنوط پڑھنے کا حق میں یہ نہ پڑے ٹھیک ہے ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھیں جیسا کہ وطر میں در مختاروں بہار وغیرہ میں یہ مسئلہ اس کا موجود ہے کچھ بات سمجھے منا انشاءاللہ مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں چونتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو پر انشاءاللہ آگے سنیں مسئلہ بہت ہی پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو بہت سارے لوگوں نے اس سے ریکویشٹ کی فریاد کی تب یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آگے سنیں ناظرین اکرام مسئلہ اگر قائدہ اولہ بھول کر کھڑا ہو گیا قائدہ اولہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں بلکہ آخر میں سزدہ سہو کرے ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ جیسے پہلی بار میں دو رکعت ہم نے پڑی ہم بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنا اس وقت ہم بھول گئے کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں بلکہ آخر میں سزدہ سہو کر لیں انشاءاللہ اس کا وطر جو ہے ادا ہو جائیں گے در مختار ورد المختار وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام بہت پیاری چیز مسئلہ اگر قنوط بھول جائے اور رکو میں آ جائے یعنی دعا قنوط پڑھنا یا پھر وہ یاد نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا یہ چیز پڑھنا یا پھر اللہ مغفر لی پڑھنا اگر بھول جائے اور رکو میں آ جائے اور رکو میں اس کو یاد آیا کہ میں نے قنوط نہیں پڑھی یہ دعا نہیں پڑھی تو نہ رکو میں پڑھے نہ قیام کی طرف لوٹ کر کھڑے ہو کر پڑے بلکہ چھوڑ دے اگر بھول سے ایسا ہوا ہے اور آخر میں سجدہ ایسا ہو کر لے انشاءاللہ اس کے وطر کی نماز جو ہے مکمل ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اگر بھول کر کے ایسا ہوا ہے تو پھر لوٹے نہ وہ سمجھے قیام کرے اور رکو سجدہ کر کے انشاءاللہ مکمل سلام پھر لے انشاءاللہ مکمل ہو جائے آگے بڑھتے ہیں دوستو بہت ہی پیارا مسئلہ وطر کی تینوں رکعاتوں میں متعلقاً قرآن فرض ہے وطر کی تینوں رکعاتوں میں متعلقاً قرآن فرض ہے چاہے وہ کوئی صورتیں یاد ہو یا پھر کل ہو اللہ شریف ہی یاد ہو اور ہر رکعات میں بعد فاتحہ صورت ملانا واجب ہے کوشش یہ کریں کہ آپ کو صورتیں یاد کرنا چاہئے صورتیں یاد آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ بھی یاد ہم نے اگر کام نہیں کیا زندگی میں تو پھر کیا کر پائیں گے سنیں انشاءاللہ اور ہر رکعات میں بعد فاتحہ صورت ملانا یعنی الحمد و شریف کے بعد صورت ملانا واجب ہے مسئلہ سنیں انشاءاللہ ناظرین اکرام بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعات میں سبیح اسمہ ربک العالی سبیح اسمہ ربک العالی یا انہا انزلنا پڑھے اور دوسری میں دوسری رکعات میں قلیہ ایوہالکافرون پڑھے اور تیسری رکعات میں قل ہو اللہ احد پڑھے اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیں یہ قید نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھیں جو اسی صورتیں یاد ہوں انشاءاللہ وہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی صورتیں پڑھ لیں اب آگے پڑھتے ہیں ناظرین اکرام بہت پیارا مسئلہ مسئلہ وطری کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی وطری کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی دوستو ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ در مختار وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے مسئلہ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ وطر نماز کے نمازیں وطر نہیں پڑی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے خواہ شروع سے پہلے شروع سے پہلے یاد آئے یا بیچ میں پہلے جو ہے وطری کی نماز مکمل پڑھ لیں ٹھیک ہے ہاں در مختار و بہار وغیرہ اب یہاں پر جو میں نے بتایا کہ وطری کی نماز جماز سے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ وطری کی نماز پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ایک وقت وہ بھی ہے کہ وطری کی نماز جماز سے پڑھنا مقروبی ہے تو سن لیجئے انشاءاللہ وطری کی نماز کب جماز سے ہو سکتی ہے اور کب جماز سے نہیں ہو سکتی ہے تو سن لیجئے مسئلہ وطری کی نماز جماز سے صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے یعنی کہ وطری کی نماز جماز سے صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے علاوہ رمضان کے وطری کی نماز جماز سے پڑھنا مقروب ہے یہ بالکل صاف صاف ہدایہ وغیرہ ٹھیک ہے حضرات بلکہ اس مبارک مہینہ میں جماعت ہی سے پڑھنا مصطحب ہے رمضان شریف میں جماعت سے پڑھنا مصطحب ہے واقعی اور دنوں میں رمضان کے علاوہ نماز وطر جو ہے وطر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکرو ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آخر مسئلہ کی مسئلہ جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وطر تنہا پڑھے اگرچہ تراوی جماع سے پڑی ہو پھر بھی یعنی کہ جس نے عشاء کی نماز فرض کے ساتھ جس نے عشاء کے فرض جماع سے اگر نہیں پڑے ہیں تو وہ وطر جو ہے تنہا پڑے گا بھلے ہی چاہے اس نے تراوی کی نماز پوری جماع سے پڑی ہو لیکن وہ وطر تنہا ہی پڑے گا وطر جماع سے جب پڑے گا جب اس نے عشاء کی فرض ہیں اس نے اگر جماع سے پڑے ہوں گے اللہ ہم سب کو رمضان شریف کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کا ذوق و شوق ادا فرمائے ہم سب کو بری باتوں سے بری کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ہم سب کی یا اللہ ہم سب کا انجام بخیر فرمائے جو کرونا ویرس جیسی بیماری مہماری چل رہی ہے یا اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما ہمارے دیش بھارت کی حفاظت فرما جہاں جہاں تیرے نیک بندے پریشان ہیں جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان ظلم کرنے والوں کو نست و نابود فرما دے دین اسلام کا بول بالا فرما دے دین اسلام کا پرچم بلند و بالا فرما دے آمین یا رب العالمین کیسے لگا ضرور بتائیں انشاءاللہ و تعالی ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوستو شیئر کر دینا سواب جاریہ کی نیت سے اللہ حافظ